ڈیئر ویرز موجودہ دور میں خواتین کے لیے سیلف ڈیفنس سیکھنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے لیکن اس کا طریقہ کار مردانہ کلاسیز سے مختلف ہونا چاہیے خواتین کی فیزیالوجی اور سائیکالوجی مرد حضرات سے مختلف ہوتی ہے ان کی اپروچ اور فیزیکل سٹرنگٹ بھی الگ ہے مختلف سیچویشنز میں خواتین کا رد عمل اور اپروچ بھی مرد حضرات سے جدہ ہوتے ہیں اسی طرح مرد حضرات کا جارہانہ رویہ مردوں کے ساتھ اور طرح کا ہوتا ہے اور خواتین کے ساتھ اور طرح کا وہ عموماً خواتین سے جوابی رد عمل کی توقع نہیں کرتے لہذا چند ٹیکنیکس کے سہارے خواتین عمومی حالات میں اپنا دفاع بخوبی کر سکتی ہیں لیکن یہ سب سیکھتے سکھاتے ہوئے مرد حضرات کا خواتین سے فیزیکل کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے گرپلنگ نہیں ہونی چاہیے پکڑنا چمٹانا اٹھانا نہیں ہونا چاہیے یعنی خواتین کی سیلف ڈیفنس کلاسز عام کلاسز نہیں ہوتی یہ خاص تربیت ہے مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس بات کو سمجھا نہیں جا رہا بہرحال اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ ویڈیو تیار کی گئی ہے آپ اس ویڈیو کے ذریعے اپنا بیسیک سیلف ڈیفنس کر سکتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے سنیچنگ سٹریٹ کرائمز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں خواتین اور چھوٹے بچے خاص طور پر آج کل ان کا نشانہ ہیں اور کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان حالات میں ہم کیا کریں کیونکہ میرا بیک گراؤن کچھ مارشل آرٹس کا ان آرنڈ کامبیٹ کا ہے جب لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں تو عام طور پر ان کے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان میں سے ایک تو میرے پاس بھی ہے یہ لانگ رینج رائیفل بیکال ایمپی وان سکس ون یہ میرے پرسندیدہ رائیفل ہے ایکو ریسی پریسیزن زبردست لیکن جب سٹریٹ کرائمز کی بات کرتے ہیں کلوز کمبیک کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ میرے کام نہیں آتی یہ بہت اچھی ہے مگر اس معاملے میں میرے کام نہیں آتی کلوز کمبیک کی بات کریں تو پھر ہینڈ گن کی بات آتی ہے اگر آپ ہینڈ گنز دیکھیں تو ان میں گلوک دنیا کا بہترین پسٹل ہے لائٹ ویٹ ایکو ریسی کے ساتھ مگر اس کا بھی وہی معاملہ کہ جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو آپ کسی بھی آدمی کو چھوٹے موٹی کیزوں کے اوپر کل نہیں کر سکتے سب گولی نہیں مار سکتے آپ اسے ہاتھ جگہ ساتھ کیری بھی نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ بھی مسلسل کام نہیں کرے گا پھر کیا کریں شاید ڈیگر ضروری ہو خنجر ضروری ہو نائف ضروری ہو مگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ نائف ہر وقت ساتھ کیری کر سکتے ہیں ہم وہ ڈراما ارتقل تو دیکھ نہیں رہے کہ خواتین نے بھی ساتھ لگایا ہے بیلٹ کے ساتھ اور نہ ہی ہم ان باتوں پر نکال کے انہیں گھوم سکتے ہیں اب اگر یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو پھر کیا کریں ان حالات میں میں تو اپنے ہاتھوں کا ٹانگوں کا اور دماغ کا استعمال کرتا ہوں لیکن خواتین کیا کریں خواتین کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ کالیج گوئنگ سکول گوئنگ خوات لڑکیاں یا بازار جانے والی خواتین ان کے پاس ان کا ہینڈ بیک ضرور ہوتا ہے اس ہینڈ بیک میں کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اور یہ بیگ ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دے ٹو ڈے سیلف ڈیفنس میں جو ڈیلی سیچویشن پیدا ہوتی ہیں ان سے نمٹنے کے لیے آپ کو لانگ ریج رائفل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو گلاوک یا کسی اور پسٹل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خنجر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف ایکٹیو رہنے کی دماغ کو حاضر رکھنے کی اور اس بیگ میں موجود سامان کی ضرورت ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سارے سامان کو بطور ہتھیار کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے خواہ وہ چوڑیاں ہے خواہ وہ لپسٹک ہے خواہ وہ پینسل ہے یہ تمام چیزیں بلوقت ہے ضرورت ہتھیار بن سکتی ہیں تو ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے ریسپیکٹڈ گرلز اب آپ نے بھی ہیئر کلپ کا مسئلن استعمال دیکھا تو اس ہیئر کلپ کی بجائے آپ کے بیگ میں مختلف طرح کے برشز موجود ہیں بالپوائنٹ موجود ہے آئی لائنر موجود ہے کوئی بھی نوکیلی چیز اس کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے محترم خواتین حواس کو بحال رکھیں ذہن کو حاضر رکھیں حملہ آور کے جسم کو اس کے لباس کو اور آس پاس کی سرانڈنگز کو ذہن میں رکھیں کہ کن چیزوں کو آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں اگر ہم حملہ آور کا جو ہے ریس کر رہا ہے اس کا جائزہ نے اس کے لباس کا تو فوری طور پر چیزیں میرے سامنے آتی ہے ایک اس نے ٹائی پینی ہوئی ہے یہ مجھے نظر آ رہی ہے اس کی ٹائی ہے ساتھ مجھے اس کا ہے کہ یہ مفرل نظر آ رہا ہے اس کے گلے میں مجھے نظر آ رہا ہے یہ تاویز کے پتہ نہیں کیا ہے یہ لڑکا ویس کی یہ تین چیزیں مجھے فوری طور پر نظر آ رہی ہیں اور ان تین چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو ٹائی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیچی والی نوٹ سے کھینچتے ہیں نیچی والی سٹریپ کو اور یہ ٹائی بنتی ہے اور در حقیقت یہ فندہ بن جاتا ہے اگر آدمی کھڑا ہوئے آپ کے سامنے تنگ کر رہا ہے نیچے والے کو ہاتھ لگائیں اور جسٹ یہ آپ نے اس کا فندہ بنا دیا نیچے والے کو پکڑا کھینچا اور یہ ختم بات اسی طرح اگر اس کا بٹن کھلا ہوئے آپ کو اس کے اندر کے چین رذر آ رہی ہے تو یہ دیکھیں اگر اس سٹریپ کو دھاگے کو پکڑ کے آپ کھینچتے ہیں تو یہ کوئی ادھر سے کھینچیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا زور ازمائی میں وہ آپ سے زیادہ ہوگا لیکن اگر آپ اسے پکڑ کے سائٹ پر لے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا گلہ چوک ہو جاتا ہے یہ پکڑا ہوئا تھا آپ نے جسٹ آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا اگر اٹھا ڈالا انگلی ڈالی اور یہ سائٹ پر لے گئے اور اس کا یہاں سے یہ چوک ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر وہ اس کے پاس آپ کے یہ کلرہ آپ نے آگیتا ہے تو گنس اگین یہ اس کے آپ کا زور کم لگے گا ایسے کھینچ کے لانا بہت مشکل ہے یہ آپ کے ہنڈل آت میں آگیا اور یہ ہنڈل کے ساتھ آپ نے اسے زمین کے اوپر اس کا تیبل کے اوپر سر مار دیا ریسیزن، فوکس اور ایکوریسی ہے ایسسنس آف سیلف ڈیفنس سیلف ڈیفنس کے لیے امومن جن تیکنیک کو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہیں دیسٹریکشن، سٹرینگولیشن اینٹی جوائنٹ تیکنیک لیتھل اٹیکس، سرپرائز درٹی فائٹ، بائٹنگ اور سرنڈر ٹیکنیکس ایس ویل ڈیئر ویورز ہم ان بنیادی ٹیکنیکس کو سیکھ کر بہت حد تک کسی بری سیچویشن کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اور ایک اہم بات کہ اس ویڈیو میں نظر آنے والی خواتین بھی لڑکے ہیں ناکے لڑکیاں اور یہ سب میری ٹیم کا حصہ ہیں جب آپ اپوننٹ کے سامنے کھڑے ہیں تو اس بات کو مت سوچئے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ اچھا یا برا ہے آپ کی عزت، عصمت، جان، مال سب سے امپورٹنٹ ہے مثال کے طور پر وہ آپ کے پاس ایک اوپر چاڑ رہا ہے تو اپنے ہاتھ کو اس کے موں میں گسیڑ دیں گسیڑ دیں، کھیج دیں اسے اگر یہاں پہ رکھیں گے تو وہ دانتوں سے کٹ لے گا آپ کو وہ ایک دفعہ موں اندر گسیڑ کے آپ نے یوں کھیج دیا اس کے بعد جیسے اس کی بچے چر رہی ہیں اس سے اپنی جان کی پڑی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ اسی طرح آپ اس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں وہ رسل کر رہے ہیں اس کے ناک میں انگلی گسیڑ دیں گسیڑ دیں کے ناک میں انگلی کیا کر لے گا وہ وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا سرپرائز آپ کی آگ میں اس کے کان میں انگلی دے دیں آپ کے بعد اس کی نکیلی چیز ہے کرتے کرتے کان میں اس کے ٹھوک دیں اس کے اندر پردہ پھٹ جائے گا اس کے کان کا سو وٹ اصل چیز یہ ہے آپ کی سیفٹی تو امپورٹنٹ چیز یاد رکھئے اس کے ناک میں انگلی رکھے خیش دیں جبڑے میں انگلی رکھے خیش دیں اس کے کان میں انگلی چیز دے دیں ناکھو ناپ لڑکیوں کے اتنے لمبے ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کچھ اور بھی نہ ہو تو اسے پکڑ کے اس کے جنسی عدابت کی کمار دیں اس کے ان ٹیکنیکز کو سیکھنے کے بعد وقتاً فوقتاً ان کی پریکٹس اپنے اہل خانہ اپنی دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کرتی رہیں سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں محترم خواتین جو ٹیکنیکز آپ نے سیکھیں ان میں جن چیزوں کو اہمیت حاصل ہے وہ ہیں سرپرائز سپیڈ کریج پریزنس آف مائنڈ لیس پاور مور ریزلٹ یوزنگ رائٹ اینگل اینڈ ڈائریکشن یوز آف سراؤنڈنگ آبجیکٹس آپ کے بیگ میں پرفیوم موجود ہے نیل ریموور موجود ہے ایسے تمام چیزیں جن کے اندر الکوحل موجود ہے انہیں آگ لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے آپ مختلف جگہوں پر آگ لگا کر لگوں کی توجہ کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں اپنے بچاؤں کا بندوبست کر سکتی ہیں موسیقی 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 مہترم خواتین حواس کو بحال رکھیں ذہن کو حاضر رکھیں حملہ ورک جسم کو اس کے لباس کو اور آس پاس کی سرانڈنگز کو ذہن میں رکھیں کہ کن چیزوں کو آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ حملہ ورک کے جسم کے کمزور حصوں کو فوکس کریں مثلا آنکھ، ناکھ، کان، جبڑا، سولر پریکس، جنسی آزا انہیں فوکس کریں اور اس کے ساتھ اگر آپ اسے کسی طرح سے ڈس بیلس کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ سونے پر سہاگا ہوگا موسیقی 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 مزید یہ یاد رکھئے کہ الفاظ اور گفتگو انتہائی اہم ہوتے ہیں ان کا مناسب استعمال کیجئے حملہ ورز ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے اووریٹ مت کریں بلا ضرورت چیخیں چلائیں مت اسے گفتگو میں انگیج کریں کوشش کریں اس کا ذہنی تناؤ کم ہو اور وہ غلط فیصلے پر نظر سانی کر کے درست فیصلہ کر سکے رویہ میں لچک رکھیں موقع کی تلاش میں رہیں اپنے آس پاس سے باخبر رہیں اور جیسے ہی موقع ملے اسے دلیری سے ہمت سے استعمال کریں آپ کے لئے ایک روشن مثال سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو اپنے بھائی کو رہائی دلوانے کے لئے سربقف ہو گئی تھی آپ اس وراثت کی امین ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو